پر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما اصاب من مصیبت في الارض ولا في انفسكم انفسكم الا في کتاب اللہ من قبل ان نبرآہا وقال اللہ تعالی في موضع آخر قل لن يصیبنا الا ما کتب اللہ لنا عزیز ساتھی اور دوستو وعزیز سامین اکرام اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازلو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے اس مہینے میں بہت زیادہ فضیلتیں ہیں بڑی رحمتیں اور بڑی برکتیں ہیں آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنا ہے وہ اس مہینے میں رمضان مبارک کے مہینے میں صبر کے تعلق سے ہے کہ رمضان اور صبر دونوں کا بہت گہرا رشتہ ہے اور دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے ظاہر سی بات ہے صبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کہیں نہ کہیں کرنی پڑتی ہے اور اس کے کئی وجوہات ہوتے ہیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا انسانی زندگی میں آپ دیکھیں تو خوشی اور مسرک کے ساتھ ساتھ غم تکلیف مسیبتیں آفات اور بہت ساری چیزوں سے اس کا واسطہ پڑتا رہتا ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی کہ ہم مقدر ہے اس کی مشیعت ہوتی ہے جس پر ایک مومن کا کامل یقین اور ایمان ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو کچھ مسیبت آتی ہے قبل اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں ایک خاص کتاب میں لکھ دی گئی ہے تو سبر بھی ایک ایسی چیز ہے یعنی مسیبت و تکلیف اور پریشانی بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو ہمارے مقدر میں لکھ دیا اور اللہ نے کہا ہے اسی لئے کہ مسیبتیں جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے نازل ہوتی ہے اور وہی ہے جو ان مسیبتوں کو دور کرنے والا بھی ہے عزیز ساتھیوں اور دوستو تو مسیبتیں اور پریشانیاں جو ہیں وہ اللہ رب العالمین دو وجہ سے نازل کرتا ہے اور انہی کی وجہ سے انسان کے اوپر جب کسی پریشانی میں مقتلع ہوتا ہے کوئی مسائل سے دو چار ہوتا ہے تو اس کو سبر کرنا پڑتا ہے اور سبر جو ہوتا ہے وہ اس کو کن کن وجہوں سے کرنا پڑتا ہے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں سب سے پہلی چیز ہے کوئی دو وجہیں کون جلنا تعالیٰ مسیبت و پریشانی نازل کرتا ہے جس سے انسان کو سبر کرنا پڑتا ہے پہلی چیز ہے ابتلاہ اور آزمائش کے طور پر تاکہ اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کر دے اس لئے اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی چیز میں ملووث کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس مسیبت اور اس پریشانی کی وجہ سے اس کے درجات کو بھی بلند کر دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو کفارہ بھی بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لئے اس کے لئے دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کسی گناہ کی پاداش میں اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہا اللہ نے سورہ شورہ میں کہ تمہیں جو کچھ مسیبت ہے اور پریشانی آتی ہیں جو پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کرتوت ہے اور اسی کرتوت کا یہ بدلہ ہے اور تو بہت سی باتوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتا ہے تو اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہمارے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی اور کوئی دقت اور کوئی آزمائش آتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے انسان کو چاہیے کہ ان جوان چیزوں میں صبر کرے اور صبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سور بقرہ میں فرما دیا ہے کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے جنہیں جب کوئی مسئیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں ان کے رب کی نمازشہ اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت کی آفتہ ہیں تو صبر جو ہے یہ خوشخبری دیتی ہے آپ کو کہ اللہ رب العالمین ہی کی ملکیت ہوں اور اسی کی طرف آپ کو لوٹ کے جانا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ رمضان مبارک اور صبر کا بڑا گہرا تعلق ہے صبر جانتے ہیں اس کو کہتے ہیں صبر کا معنی ہوتا ہے جزا فضا اور اسی طرح سے جزا اور فضا کا اپوزٹ ہوتا ہے یعنی اس کا نقیز ہے جس کا لوگوی معنی کیا ہے کسی چیز سے رک جانا اپنے آپ میں ضبط کر لینا برداشت کر لینا اسی کو صبر کہتے ہیں اور صبر کا مطلب وہا کہ انسان نفس کو جزا فضا سے وویلہ نہ کرے ہلا نہ مچائے ہنگامہ نہ کرے اگر ہلا مچا دیا ہنگامہ مچا دیا اور خوب رویا پیٹا اور چیخا چل لیا تو پھر صبر کس بات کا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن کریم میں یعقوب علیہ السلام کے واقعہ میں صبر جمیل کا واقعہ بیان فرمایا اور کہا فصبر جمیل واللہ المستعان ولا ما تصفون تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے صبر جمیل کا حکم دیا ہے جزا فضا کا حکم نہیں دیا ہے اس لیے شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ صبر الجمیل هو الذی لا شکو فی ولا ماہ صبر جمیل کیا ہے وہ ہے جس کے اندر یا جس کے ساتھ کوئی شکوہ شامل نہ ہو شکوہ شامل نہ ہو آدمی شکایت کرے رمضان کا مہینہ آگیا آپ تو صبر کرنا ہی پڑے گا بھوک پیاس کو برداشت کرنا ہی پڑے گا بھوک پیاس سے صبر کرنا ہی پڑے گا تمام طرح تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑے گا انسان اس طرح سے صبر کرتا ہے جزا فضا کرتا ہے اور آپ کو اس میں شکوہ نہیں چاہیے شکوہ اگر شامل ہو گیا تو پھر صبر نہیں رہ گیا امام مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي لَا جَزْعَمَاهُ جس کے ساتھ کوئی آہو فغا نہ ہو کوئی ہنگامہ برپا نہ کیا جائے اس لیے صبر جو ہوتا ہے یہ غم کو ختم کرنے سے بہت قریب ہوتا ہے انسان اگر صبر کرتا ہے تو دیرے دیرے اس کے غم کو ختم کر دیتا ہے اور جس نے معاملات میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور نجات پا گیا ظاہر سے بات اللہ تعالیٰ اس کے آنے وہ کامیاب اور کامران ہو گیا اور صبر کا اسطلاحی معنی کیا ہے نفس کو قرآن و سنت اور فرائض پر ثابت قدم رکھنا اپنی نفس کو اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا اور آہو بکا شکوہ ناراضگی سے اپنے آپ کو روکے رکھنا یہ ہے اسطلاحی معنی اور صبر کے ایک تعریفی بھی کی جاتی ہے کہ مصیبت اور پریشانی کی تکلیف کو غیروں کے سامنے یعنی اللہ کے علاوہ کے سامنے بیان کرنے سے پرہیز کرنا اور یہ بھی ایک تعریف ہوتی ہے کی جاتی ہے کہ عقل و شریعت کے مقتضا کے مطابق نفس کو کنٹرول میں رکھنا کنٹرول کرنا عزیز ساتھی اور دوستو یہ بہت اہم چیز ہے کہ انسان صبر کرے جزا فضارہ کرے کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو اس پر کنٹرول کرے صبر انسان کو آپ دیکھیں تو تین چیزوں پر ہوتا ہے تین چیزیں ہیں ایک اطاعت اور نیکی پر صبر کرنا رمضان کا مہینہ ہے اب یہاں سے اس کا ربط ملائی ہے آپ جوڑیے اطاعت یعنی اللہ کی فرمہ برداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ برداری پر اور نیکیاں کرنے پر صبر کرنا اپنے آپ کو وہاں پر آپ کو روکنا ہے اور تمام چیزوں سے رکے رکھنا ہے انسان کا نفس جو ہوتا ہے وہ نیکیوں سے بھاگتا ہے اچھے کاموں سے بھاگتا ہے اور برائیوں کی طرف بڑی جلدی سے لپکتا ہے بڑی جلدی اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس میں ملویس ہو جاتا ہے تو انسان کا نفس نیکیوں سے بھاگتا ہے برائیوں سے قریب ہوتا ہے اور جب انسان کا نفس نیکیوں سے بھاگے گا تو اس کے اندر سستی آئے گی کاہلی ہوگا اور اسی طرح سے سستیوں کاہلی کو محسوس کرتا ہے اس کے باوجود انسان نفس کو اللہ کی اطاعت پر آمادہ کرتا ہے نہیں میں سستی نہیں کروں گا میں غفلت نہیں کروں گا میں قرآن پڑھوں گا میں روزہ رکھوں گا میں تلاوت کروں گا میں اپنے زبان پر کنٹرول لکھوں گا یعنی انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت اور فہرابرداری پر وہ قائم رہتا ہے اور اسی پر قائم رہتا ہے جیسے مثال کے طور پر نفس کے انکار کے باوجود نماز پڑھنے جاتا ہے دیکھیں گیارہ مہینوں میں نماز نہیں پڑھنے جاتا ہے گیارہ مہینے وہ بڑی سستی اور کاہلی اور غفلت کا شکار ہوتا ہے اور رمضان میں بھی شیطان اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے باوجود انسان کیا کرتا ہے اپنے نفس کو کنٹرول میں کرتا ہے کہ نہیں نہیں مجھے نماز پڑھنی ہے ہر حال میں مجھے نماز پڑھنے جانا ہے اپنے نفس میں انکار کے باوجود نماز کو وہ قائم کرتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی زکاة ادا کرتا ہے پورا سال گزر گیا کبھی ایک ریال ایک روپیہ ایک درہم ایک دیلار ایک ٹکا انسان اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے نہیں دیتا ہے کسی کو کیوں سمجھتا ہے میرا مال کم پڑھ جائے گا میرا مال گھٹ جائے گا لیکن انسان جب رمضان آتا ہے تو اس کے اندر ایک طرح سے جذبہ پیدا ہوتا اُبھرتا ہے اس کا جذبہ کہ نہیں ہمیں تو رمضان میں زکاة نکالنا ہے خلا کو کچھ دینا ہے اس طرح سے اپنے نفس پر کنٹرول کر کے وہ زکاة کی ادائی کرتا ہے صدقہ و خیرات دیتا ہے لوگوں کو خیال لوگوں کا خیال رکھتا ہے اسی طرح سے اور دیگر عبادتیں اس روزہ بھی ہے آپ دیکھیں انسان پورے سال روزہ نہیں رکھے گا لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے رمضان کے مہینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے اللہ کی اطاعت اور فنوبرداری میں انسان صبر کرتا ہے بھوک کو پیاس کو پرداشت کرتا ہے اور اسی طرح سے تمام کاموں انجام دیتا ہے مشقت اور تکلیف کے باوجود نیکیوں کو احسن طریقے سے خالص اللہ کے لئے انجام دیتا ہے یہ ہوتا ہے انسان کو اللہ کی اطاعت اور نیکی پر صبر کرنا کہ انسان رمضان کا روزہ ہے ادھر مشقت اور تکلیف ہے ادھر تراوی کی نماز ہے مشقت اور تکلیف ہے ادھر زکاة ادا کرنا ہے اور ادھر مشقت اور تکلیف ہے اور دیگر بہت سارے کام اس کو رمضان میں کرنا ہے لیکن اللہ کی اطاعت اور نیکی پر تمام مشقت اور تکلیف کو بالائے تاک رہ دیتا ہے اور اس کے بعد کیا کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت اور فنوبرداری پر نیکیہ کرنے پر صبر کرتا ہے اور اس طرح سے وہ سارے کام کو انجام دیتا ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں معاملات کو بھی لے لیجئے معاملات میں بھی دیکھیں لوگوں کے ساتھ انسان نرمی اور حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے لوگوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے عام دیروں میں انسان بڑا چرم زبان ہوتا ہے بدخلق ہوتا ہے بدزبان ہوتا ہے جھوٹ غیبت چغلی سارے کام انجام دیتا ہے لیکن جیسی رمضان کا مہینہ آتا ہے اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے صبر کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے زبان پر کنٹرول کر لیتا ہے کسی کو ستاتا نہیں ہے کسی کی غیبت نہیں کرتا کسی کو جلیے جھوٹ نہیں بولتا ہے کسی کو ظلم و زیادتی نہیں کرتا ہے کسی کے حقوق کو نہیں مارتا ہے حتی الامکان وہ کوشش کرتا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں صبر کر کے بیٹھا رہے اور اس طرح سے وہ سارے کام انجام کرے جس کو اللہ نے حکم دیا رسول نے حکم دیا ہے تو اس طرح سے وہ نیکیوں پر تمام چیزوں کو برداشت کرتا ہے اور اس پر ڈٹا رہتا ہے اور اسی طرح سے تکلیف دینے سے بھی کسی سے وہ دور رہتا اور پرہیس کرتا ہے سارے معاملات میں دیکھا ہے آپ امانتداری سے کام کرتا ہے دیانتداری کا ثبوت دیتا ہے اگر اگر اب بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ انسان اس طرح کا کام کرتا ہے خاص طور سے رمضان وارک کے مہینے میں اور صبر کرتا ہے وہ تمام چیزوں کو برداشت کرتا ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی اطاعت کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ ورداری کے لئے اور نیکیاں کرنے کے خاطر یہ تمام کاموں انجام دیتا ہے اللہ رب العالمین نے اطاعت پر صبر کرنے والوں کی تعلق سے کچھ صبر کی مثالیں دیئے اس کو جانے اور سمجھیں جو مختلف آیتیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مریم میں کہا رب السماوات والارض اما بینہما فعبدہو وستبر العبادتی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب وہی ہے تو اسی کی عبادت کر اور اس کی عبادت پر صبر کر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آسمان اور زمین اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں سب اللہ کی ہے اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں اگر کسی قسم کی تکلیف آئے پریشانی آئے دقت محسوس کرے تب بھی اللہ کی عبادتوں پر صبر کرو نماز کے لئے صبر کی تعبیر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین یوں فرمایا ہے کہا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَسْتَوِرْ عَلَيْهَا کہا اللہ نے اپنے گھر والوں کو نماز کی تاقید کرو اور اس پر خود بھی صبر کرو اور اس پر جم جاؤ اس پر ڈٹ جاؤ اب دیکھیں آپ انسان کتنی مشقتت پورا سال اور روز نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن رمضان کے مہینے میں نماز پڑھنے آتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے اللہ نے کہا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو نماز پڑھو اپنے اہل و عیال کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو اپنے گھر والوں کو بھی پڑھاؤ اور اسی طرح سے اس پر ڈٹ بھی جاؤ اس پر جم بھی جاؤ اور اس پر صبر بھی کرو اگر کسی طرح کیونکہ مشقت اور تکلیف آپ کو محسوس ہو رہی ہو تو تو یہ اس طرح سے انسان کو چاہے کہ نیکیوں پر اللہ کی اطاعت پر اور اسی طرح سے رسول کی فرم بھرداری پر انسان صبر کرے رمضان کے مہینے میں خاص طور سے یہ سارے کام انسان انجام دیتا ہے دوسری چیز ہے محرمات پر صبر کرنا یعنی گناہ جو ہوتا ہے جاذبیت اپنی جاذبیت کی بنا پر اس کے اندر اتنی کھچاؤ ہوتی ہے گناہ میں کہ انسان کے نفس کو اپنی جانب کھینچ لیتا ہے اپنی جانب راغب کر لیتا ہے اپنی جانب اس کو تحویل کر لیتا ہے گناہ میں اتنی جاذبیت ہوتی ہے ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے انسان انجام کو بھول بیٹھتا ہے اور ایسے حالات میں کیا کرے انسان اللہ رب العالمین کی پکڑ کو اپنے سامنے رکھے اگر میں یہ کام کروں گا تو اللہ رب العالمین کی پکڑ ہوگی اللہ تعالی کی گرفت میں ہم آ جائیں گے اور جب اس کے سامنے یہ چیز ہوگی تو پھر وہ اپنے نفس پر کنٹرول کرے گا اپنے نفس کو روکے گا کس چیز سے گناہوں کے کرنے سے مثلا زناکاری سے بدکاری سے چوری سے ڈکائٹی سے خودکشی سے اسی طرح سے جھوٹ بولنے سے غیبت سے چگلخوری کرنے سے موبائل میں غلط سلط چیزوں کو دیکھنے سے غلط تصویروں کو دیکھنے سے اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں خاص طور سے رمضان کے مہینے میں جس سے روکا گیا ہے ٹوکا گیا ہے ان تمام چیزوں سے وہ اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے کہ نہیں اگر میں غلط کام کروں گا اللہ تعالی کی گرفت میں آ جاؤں گا اللہ تعالی پکڑے گا سزا دے گا عزام امتلا کرے گا اس لیے وہ حرام چیزوں کو ترک کر دیتا اور چھوڑ دیتا ہے اور خاص طور سے رمضان کے مہینے میں اس کو چھوڑنے پر وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لیتا ہے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے اور صبر کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے روک کے رکھیں تو عزیز صادی اور دوستو یہ اتنا گہرا رب تھے دونوں کے اندر انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لیتا ہے اور غلط کاموں سے رک جاتا ہے گناہ اور معاصی معاصیت ہونا فرمانی اس کو آپ کہتے ہیں یہ دیگر صبر کے مقابلے میں بہت زیادہ سخت ہے دوسرے صبر کے مقابلے میں اس کی بڑی سختی ہے کیوں کیوں کی انسان خواہشات اور شہوات سے بچنے کے لیے آدمی کو نفس کی شدت کے ساتھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اپنے نفس کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے اس کو موزن کر حیاء علیہ السلام حیاء علیہ الفرح آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف نفس کیا کہتا ہے ابھی تو وقت ہے ابھی تو ٹائم ہے ڈیوٹی کے ٹائم اٹھیں گے تو نماز پڑھ لیں گے بعد میں نماز کو ادا کر لیں گے ابھی تو دو بجے سویا ہو تھوڑا موڑا کھاپی کر کے ازان ہوگی چلو جب اٹھیں گے تو نماز پڑھ لیں گے یہ شیطان جو ہے نا یہ اپنی طرف کھیچتا ہے اور آپ کو اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا ہے لڑائی کرنا ہے نہیں اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں نماز میں جانا ہے موزن کی آواز آئیے میں پہنچنا ہے ہمیں وہاں جانا ہر حال میں تمام چیزوں کو وہ بالائے تاک رکھتا ہے اور اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے لڑائی کرتے ہو وہ مسجد پہنچ جاتا ہے یہ بڑا شدید معاملہ ہوتا ہے اسی طرح سے گناہ اپنی جاذبیت کے ساتھ اس پر عمل کو آسان کر دیتا ہے یعنی گناہ اتنا جاذب ہوتا ہے اتنا دیکھنے میں اچھا لگتا ہے کہ انسان جو ہے اس میں کھچتا ہوا چلا جاتا ہے ظاہر سے بات ہے اس سے بچنے کے لئے انسان کے اندر کیا ہونا چاہے تقوی ہونا چاہے اللہ کا خوف ہونا چاہے ڈر ہونا چاہے اللہ رب العالمین کا تقوی اور خوف کے ساتھ ساتھ برے انجام کا ڈر بھی اس کے سامنے ہونا چاہے کہ اگر ہم نے رمضان کے مہینے میں یہ کام کیا اور اس کام سے رکا نہیں اس کام کے رکنے سے اپنے نصف پر کنٹرول نہیں کیا صبر نہیں کیا تو یقین مانئے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہمارے سامنے ہے اور اس پر ہمیں مقتلع ہونا پڑے گا اس لئے انسان کو چاہیے کہ وہ اس پر وہ کنٹرول کرے اس کے لئے بہت ہی اہم چیز ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان جب غلط کام کرتا ہے تو شیطان اس پر اُبھارتا ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے دیکھیں آپ موبائل چلاتے ہوں گے موبائل چلاتے چلاتے آپ کے ذہن و دماغ میں بعض دفعات آتا ہے کہ اتنی برائیاں اس میں آتی ہیں اتنی تصویریں اتنی غلط غلط چیزیں آتی ہیں انسان دیکھتے دیکھتے اس کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے وہ سمجھتا ہی نہیں کہ یہ بھی گناہ ہے انسان جب اپنے نفس پر کنٹرول کرے گا رمضان کا مہینہ یہ تربیت کا مہینہ ہے اس میں اپنے آپ پر کنٹرول کرو صبر کرو یہ گیارہ مہینے جو آپ نے غلطیاں کو تاہیاں کی ہے اس مہینے میں اسی لئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان کا مہینہ پالے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کروالے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروالے تو اللہ کی رحمت سے اس کی دوری ہو اس لئے یہ تربیت کا مہینہ ہے اس میں اپنی تربیت کو کریں صبر دو طرح کا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ ایک صبر مسئیبت پر صبر کرنا یہ بہت اچھا ہوتا ہے اور اس سے بھی افضل اور بہتر ہے کہ انسان گناہوں سے بچے صبر گناہوں سے بچے گا تو جاہر سے بات ہے اگر گناہوں سے بچنے پر وہ صبر کرتا ہے تو یقیناً وہ بہت عالی مقام آل آدمی ہے میں آپ کو مثال بھی دوں جیسے مثال رمضان کے مہینہ ہے بہت سارے بھائی بہت سارے حضرات ہمارے کیا کرتے ہیں جیسے بیڑی پیتے ہیں سگریٹ پیتے ہیں تمباکو کھاتے ہیں گھٹکا کھاتے ہیں بہت ساری غلیس چیزوں کو خبیس چیزوں کو وہ کھاتے ہیں جبکہ اللہ تعالی نے طیب اور پاک چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے خبیس اور ناپاک چیزوں کو کھانے سے رکا ہے اللہ تعالی نے لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے تو انسان چودہ گھنٹے پندرہ گھنٹے رکا رہتا ہے نا صبر کرتا ہے کنٹرول کرتا ہے اپنے نفس کو روک کے رکھتا ہے کیوں نہ اسی طرح پورا سالو روک کے رکھیں کیوں نہ اسی طرح سے وہ روک کے رکھیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر ہم اس کو روکیں گے روکے رہیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنی سزاؤں سے بچا کے رکھے گا اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے گا اللہ تعالی ہمیں صبر کا اچھا بدلہ دے گا اس لئے عزیز ساتھی اور دوستو یہ صبر جو ہے یہ بہت افضل صبر ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں جس طرح آپ بچتے ہیں عام دنوں میں بھی بچنے کی کوشش کریں گناہوں سے بچنے والے نوجوانوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہا اللہ تعالی اس نوجوان پر جو ہے تعجب فرماتا ہے جس کا میلان شہوت کی طرف نہیں ہوتا ہے یقینا ایسے نوجوان اللہ کے ہم بہت محبوب ہوتے ہیں اور اللہ تعالی ایسے نوجوانوں پر تعجب فرماتا ہے جو نوجوان ہے لیکن اس کے باوجود بھی شہوت کی طرف اس کا میلان نہیں ہوتا ہے تیسری چیز ہے ابتلاع اور آزمائش پر صبر کرنا ظاہر سی بات ہے ابتلاع اور آزمائش انسان کو مختلف راستوں سے ملتی ہے اور رمضان کے مہینے میں اگر انسان کسی ابتلاع میں ابتلاع ہو جائے کسی آزمائش میں ابتلاع ہو جائے تو یقینا اس کو صبر کرنا پڑتا ہے چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو بے شوار مسئیمتیں انسان کو پر آتی ہیں مسائل سے دوچار ہوتا ہے آپ دیکھیں رہے رمضان کے مہینے میں انسان کس پدر کس مسائل سے دوچار ہے کہیں کوئی مسئلہ سامنے کھڑا ہے کسی کے محبوب کی موت ہو گئی ہے کوئی چھوٹی بڑی بیماری میں لاحق ہو گیا ہے کوئی تنگ دستی اور دا جو ہے کا شکار ہو رہا ہے کوئی محتاجی اور غربت کا شکار ہے کوئی دشمن کی طرف سے پہنچنے والی شر سے جو ہے اور ضرر سے جو ہے پریشان ہو رہا ہے کوئی ظالم حکمرانوں کا شکار ہو رہا ہے کوئی خانہ جنگی کا شکار ہو رہا ہے کوئی معاشرتی زندگی میں آنے والی تمام چیزوں سے پریشان ہیں یعنی مختلف قسم کی پریشانی ہے انسان کے اندر آتی ہے اور یہ ابتلاع اور آزمائش ہے اس پر انسان کو صبر کرنا چاہے اس رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں وفات ہو رہی ہیں اور کتنی اس محلک بیماری کے لوگ شکار ہو رہے ہیں اور اس طرح سے پورا کا پورا ملک تباہ و برباد ہو رہا ہے پورا کا پورا شہر تباہ و برباد ہو رہا ہے اور اپنے عزیزوں کو لوگ چھوڑ چھوڑ کر کے دنیا سے رخصت ہو رہے ہو جا رہے ہیں رمضان کا مہینہ ہے صبر کریں انشاءاللہ اللہ تعالی اس کا آپ کو اچھا بدلہ دے گا اچھا اور بہترین موقع دنائیت فرمائے گا انسان اگر پہلے وقت میں صبر کر لیتا ہے تو انسان اللہ کے نزدیک محبوب بن جاتا ہے پیارا بن جاتا ہے اس لئے انسان کو صبر کرنا چاہیے اگر انسان کو مسئیبتوں اور پریشانیاں دیگر مختلف وجوہات کی بنا پراتی ہیں اور مسئیبتوں اور پریشانیاں آتی ہیں اور اس وقت اگر وہ اللہ کے سامنے جو ہے صبر کرتا ہے تو اللہ تعالی کی صبر کی امید لگا کر کے ثابت قدم رہے جزا فضا نہ کرے روئے گڑے گڑائے نہ اور اپنے چہرے کو نہ نوچے گڑے بانچاک نہ کرے چھاتیوں کو نہ پیٹے انسان انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کو بہترین بدلہ دے گا اور بہترین صبر کا بدلہ اللہ کے نزدیک جنت ہے صبر ایک ایسی چیز ہے جس کی اہمیت بہت ہی ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بہت ساری مقامات پر مختلف آیتوں میں فرمایا ہے فَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَصَبِّ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُعِ الشَّمْسِ وَقَبْلِ الْغُرُوبِ اللہ نے کہا فَصْبِرْكَ مَا سَبْرَ عُولُ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ اللہ نے کہا بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کریم میں جو اللہ رب العالمین صبر کے تعلق سے فرمایا ہے ایک مقام کہ اللہ نے کہا وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحَجُرُ مَحَجْرًا جَمِيلًا اور جو کچھ وہ کہیں اس پر صبر کر اور وزاداری کے ساتھ ان سے الگ تھلگ رہے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق سے ایک نالائق ایک نہ ہنجار جو ہے مختلف طریقی باتیں کرتا ہے تو اللہ نے کہا دیکھو یہ شیطان صفت لوگ ہیں اور اس طرح کی وہ حرکتیں کرتے رہیں گے اور جب سے اللہ کے رسول آئے اور اس کے بعد تک یا اس سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے سب پر لوگوں نے اگلیاں اٹھائیں اور اس طرح سے غلط غلط باتیں کہیں غلط صلی اللہ نے باتیں نکالیں انسان کو کیا کرنا چاہی صبر کرنا چاہی صبر کرو اللہ رب العالمین نے کیا کہا وزاداری کے ساتھ خاموشی کے ساتھ تم ان سے الگ تھلگ رہو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ لینے والا ہے ایک نیک دن اس کو دنیا سے جانا ہے اور جہنم رسید ہونا ہے دنیا اور آخرت میں اس کو ہر حال میں بدلہ مل کر کے رہے گا اور اس کو نیست و نعبود ہونا ہے ہلاک ہونا ہے برباد ہونا ہے دنیا والے بھی دیکھیں گی اور مرنے کے بعد بھی اس کو انشاءاللہ ہلاکت و بربادی ہوگا اور جہنم میں اس کو سزا ملے گی اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے حضرت اللقمان علیہ السلام کو حضرت اللقمان نے اپنے بیٹے کو نصیت کی دی کہا یا ابو نئیہ اقم السلاة و امر بالمعروف و انہو عن المنکر وصبر علا ما اصابکا ان ذالک من عزم الامور کہا اللہ نے کہ اے بیٹے حضرت اللقمان نے کہا اے بیٹے نماز قائم کرو بھلائی کا حکم دو برائی سے رک جاؤ اور اگر تجھے کوئی پریشانی آئے تو صبر کرو دیکھیں ابھی صبر کرنے کا حکم دیارہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت مشکل معاملہ آئے کہ لوگ اپنے بچوں کو نصیحت نہیں کرتے ہیں لوگ انہیں بچوں کو نہیں بتاتے ہیں نہ بچوں کو شرک سے بتائیں گے دوری اختیار کرنے کو بتائیں گے نہ نماز کی ترغیب دلائیں گے بہت کم اللہ ما شاء اللہ اسی طرح سے لوگ بچوں خود بھی جھوڑ بولیں گے تو بچے بھی جھوڑ بولیں گے خود بچو اور بچوں کو بچاؤ جھوڑ بولنے سے اسی طرح سے لوگ بہت ساری برائیوں میں بہت ساری نشیلی چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں بچے دیکھ کر کہ خود اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو نصیحت کرے جیسے حضرت لقمان نے اپنے بیٹی کو نصیحت کی بڑے پیارے انداز میں کہا اے میرے بیٹے اے میرے بچے اے میرے محبوب نماز کو قائم کر بھلائی کا حکم دے برائی سے لوگوں کو روک اگر اس تجھے کوئی مسئیبت آئے پریشانی آئے تو سبر کر اور یقین مانو کہ یہ بڑی تاقینی کاموں میں سے ہے اس لیے سبر کرنا ہر حال میں سیکھو رمضان ہو یا غیر رمضان ہو اس سبر بہت عالی مقام تک لے جاتی ہے آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی مسئیبتیں آئیں پریشانی آئیں لیکن سبر کیا بہت سارے مومنین کا حال دیکھیں امت محمدیہ میں بہت سارے لوگ ایسے آئے جو بڑے بڑے سبر و تحمل انہوں نے کیا برداشت کیا اور اللہ تعالی نے اس کا مقام عطا فرمایا اور بڑے بڑے مقام صلی اللہ تعالی نے نوازہ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی کے پاس اللہ کے رسول گئے ان کو شدید بخار تھا شدید بخار مقتلع ہو گئے وہ انہوں نے چادر کے اوپر ہاتھ رکھا تو کہا اللہ کے رسول آپ کو تو بہت تیز بخار یعنی اللہ کے رسول کو بخار ابو سعید وہاں گئے تو دیکھا اللہ کے رسول کو بخارے اور چادر پات رکھا تو کہا اللہ کے رسول کو بہت تیز بخارے تو آپ نے کیا فرمایا کہا ہم انبیاء پر ایسے ہی سخت بلائیں آتی ہیں سخت پریشانی آتی ہیں اور ہمارے عجر میں زیادتی کی جاتی ہے اگر مسئیبت آئے پریشانی آئے تو اس کو برداشت کرتے ہو تو اللہ تعالی اس کی وجہ سے عجر میں زیادتی کرتا ہے نیکیاں پڑھاتا ہے کہا اللہ کے رسول سب سے سخت مسئیبتیں کن لوگوں پر آتی ہے کہا اللہ کے رسول نے انبیاء پر کہا پوچھا پھر اس کے بعد سب سے ادھا مسئیبت اور پریشانی آئے کس پر آتی ہے آپ نے فرمایا پھر علماء پر پھر کن لوگوں پر کہا کہ نیک لوگوں پر جو اچھے اور نیک لوگ ہیں ان پر پھر آتی ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی انبیاء پر پھر انبیاء کے بعد علماء پر اللہ کے جو ورسہ ہے یعنی علماء ورسط الانبیاء انبیاء کے بارے اس علماء ہے ان پر بھی بڑی بڑی مسئیبت اور پریشانی آتی ہیں آپ دیکھیں رہے دنیا میں اور ایک زمانی تکلوب دیکھیں دیکھیں آتی رہتی ہے اور اسی طرح سے انبیاء کے ساتھ ساتھ جو اچھے مومنین ہیں نیک عمل کرنے والے ہیں ان پر بھی مسئیبت اور پریشانی آتی ہیں اللہ مالبانی نہیں اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ انسان پر اگر کسی طرح کی مسئیبت آئے پریشانی آئے تو اس کو چاہیے کہ اس پر صبر کرے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو انسان کو چاہیے کہ صبر کی چیز ہو جانے معارفت ہو نیچے اس کے اندر اور اگر معارفت ہے تو یقیناً آپ کو اللہ رب العالمین زائے نہیں کرے گا برباد نہیں کرے گا جیسے کہ بہت ساری آیتیں بہت ساری قرآنی آیتیں موجود ہیں صبر کا اصل موقع کیا ہے آپ کو معلوم ہے صبر کا اصل موقع ہے کہ انسان حسب برداشت حاجت جو مسئیبت ہے اور تکلیف ہے آئے اس پر اس صبر کرے لیکن اصل صبر کیا ہے اصل صبر وہی ہے جو ابتدائی وقت میں صدمہ پہنچے کسی کی گھر میں وفات ہو گئی اب اس پر فورت طور پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھے نہ کہ روئے پیٹے چیخے چلائے آپ کو بہت ساری حرام چیزوں سے رکنا ہے آپ صبر کریں تکلیف و برداشت کو برداشت کریں اور اس طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انما صبر عند صدمت الاولى صبر تو پہلے صدمے کے وقت ہے تو یہ اصل صبر ہے یہ اصل موقع ہے اس کی بہت سارے فوائد ہیں بہت سارے سمرات ہیں میں آپ کو مختصرا ایک ایک دو دو کر کے بیابن کر دیتا ہوں سیسے مثال کے طور پر پہلا فائدہ اور سمرہ یہ ہے کہ صبر سے ایمان میں پختگی ہوتی ہے اور اس سے ایمان کی پختگی کا پتہ بھی چلتا ہے اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ کونسا ایمان افضل ہے تو اللہ کے رسول نے کہا اَسَّبْرُ وَسَّمَاحَ صبر کرنا اور درگزر کرنا معاف کر دینا یہ ایمان افضل ایمان کی نشانی اور علامت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صبر جو ہے یہ آدھا ایمان ہے دوسرا فائدہ سبر کا یہ ہے کہ سبر جو ہے آدمی کے اندر خشو اور خضو اور آجزی پیدا کرتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبَتِينَ الَّذِينَ اِذَا عَذُكِرَ اللَّهِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمَ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا عَسَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِنْفِقُونَ آجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ ذکر کیا جائے تو ان کا دل ٹھہرا رہتا ہے اور جہاں انہیں جب تکلیف پہنچے تو صبر کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو یہ صبر جو ہے آدمی کے اندر خشو اور خضو پیدا کرتا ہے رمضان کے مہینے میں آپ دیکھ لیں بہت سارے عزیز ساتھی ہمارے ہیں بہت سارے دوست ہیں جن کو آپ دیکھیں بڑے سخت دل ہیں لیکن جب رمضان آتا ہے تو کس قدر وہ نرمدیل ہو جاتے ہیں کس قدر وہ جو ہے ان کے اندر عافو درگزر پیدا ہو جاتا ہے اور ان کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے خشو خضو پیدا ہو جاتا ہے اس طرح سے روزہ رکھ کر کہ وہ اپنے اندر یہ ساری چیزیں پیدا کر لیتے ہیں یہ اللہ نے ان کو یہ مقام دیا یہ نا عنایت کی ہے اس لئے روزہ اور صبر دونوں کے اندر بڑا گہرا ربطہ اور بڑا گہرا تعلق ہے تیزرا فائدہ یہ ہے صبر کرنے کا کہ صبر کے اندر سے سچائی پیدا ہوتی ہے تقوی آتا ہے انسان کے درد اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے نیک اکاروں کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے تنگ دستی دکھ درد لڑائی کے وقت صبر کرنے والے یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی متقیور پرحزگار ہیں تو اللہ رب العرمین کی طرف سے اگر کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتے ہیں اور اس طرح سے وہ تقویٰ اختیار کرتے ہیں چوتہ فائدہ صبر کا یہ ہے کہ صبر سے ہدایت ملتی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے وَمَن يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَحْدِ قَلْبُ اللہ نے فرمایا کہ ایمان جو ہے اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے اللہ تعالی پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے دل کو ہدایت کی طرح موڑ دیتا ہے تو اس سے انسان کو ہدایت ملتی ہے اگر وہ صبر کرتا ہے اور اس کی تفسیر مختلف مفسرین مختلف باتیں کہی ہیں تو بہرحال صحابہ اکرام کے مختلف اقوال ہیں اس میں بہت سارے اقوال کو نقل کیا ہے کہ اس سے مراد وہ آدمی ہے جس پر مصیبت آتی ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی جانب سے مصیبت آئی ہے اللہ کی جانب سے پریشانی آئی ہے اور پھر اس کو سرابہ تسلیم کر لیتا ہے اور یقین کر لیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ مصیبت و پریشانی ہے صحیح مسلم کے ایک روایت میں کہ اللہ کا رسول نے فرمایا وہ صبر و زیاء کہا کہ صبر جو ہے یہ روشنی ہے ہدایت کا طلب دار ہوتا ہے وہ بندہ جو صبر کرتا ہے اور ہدایت اس کو ملتی ہے اور یہ روشنی ہے اس لئے ذیس ساتھوں اور دوستو صبر کرنا سیکھو پانچوہ فائدہ صبر کا یہ ہے کہ صبر سے ایک امامت اور حکومت اور ریاست ملتی ہے اگر کوئی آدمی صابر ہے تو اس کو امامت بھی مل جاتی ہے اس کو ریاست بھی مل جاتی ہے اس کو حکومت بھی مل جاتی ہے دلیل کیا ہے بنو اسرائیل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا اللہ نے ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور جس کو لوگ سمجھتے تھے اس سرزمین کے پورا اور پچھم کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے اور آپ کے رب کا نیک وعدہ ہے بنو اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کی وجہ سے ان تمام چیزوں کو پورا کیا اگر آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو حکومتیں دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ریاستیں دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو امامتیں دیتا ہے اس لئے صبر کرنا سیکھو اس کے لئے اور دوسری تیسری بہت ساری آیتیں ہیں چھتا فائدہ یہ ہے کہ صبر سے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے اللہ کی رحمت کیسے حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے راجعون اللہ نے کہا صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے جنہیں مصیبت پہنستی ہے تو انہا لیلہ و انہا الی راجعون پڑھتے اور کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یادتا ہے اب آپ دیکھیں کہ رمضان کے مہینے میں انسان کتنا صبر کرتا ہے اور اس صبر کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہو آپ گن نہیں سکتے ہو آپ شمار نہیں کر سکتے ہو کیا یہ نعمت کم ہے کہ اللہ نے جنت کے دروازے سارے کھول دیے جہنم کے دروازے سارے بند کر دیے سرکش شیعاتین کو اللہ نے جکڑ دیا کیا یہ رحمت کم ہے کہ اللہ رب العالمین سخت ترین دھوپ میں آپ برداشت کر رہے ہو اس کے باوجود بھی اللہ نے آپ کو یہ حمد اور حوصلہ دی کیا آپ چوبیس گھنٹے میں پندرہ گھنٹے چودہ گھنٹے روزہ رکھتے ہو یہ اللہ کی رحمت ہے مومنوں پر کہ کتنی بھی مصیبت آئے کتنی بھی پریشانی آئے کتنی بھی مشقتیں برداشت کرنی پڑے لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت اس کو ڈھاپے رہتی ہے یہ صبر کی وجہ سے ہوتا ہے انسان جب صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت اس کو ڈھاپ لیتی ہے اور اسی لئے اللہ کی رحمتیں ہیں نوازشیں اور اللہ نے کہا یہی لوگ ہدایتی آفتہ اور رہی آفتہ ہیں ساتوہ فائدہ یہ ہے کہ صبر گناہوں کا کفارہ بھی ہے جس طرح سے بہت سارے کام آپ کرتے ہیں آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے نماز آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے وضو آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے روز آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے بہت ساری نیکی آئے جو آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں اور ہوتی ہے لیکن صبر بھی جو ہے وہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے راویے فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا اللہ کے رسول نے کسی بھی مسلمان کو کسی بھی قسم کی کوئی تھکان پہنچے درد پہنچے غم لاہق ہو عذیت پہنچے تکلیف پہنچتی ہے یہاں تک کی اگر اس کے پیر میں کانٹا بھی چپ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر صبر کرنے والوں پر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اب آپ بتائیں رمضان کے مہینے میں کتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہے کتنی تکلیفیں آتی ہیں بھوک و پیاس کو برداشت کرتا ہے تھکان کو برداشت کرتا ہے درد کو تکلیف و برداشت کرتا ہے اسی طرح سے بہت ساری چیزوں کو پیاس کو برداشت کرتا ہے بھوک کو برداشت کرتا ہے لوگوں کی باتوں کو سن کر کے اس کو برداشت کرتا ہے اور کہتا ہے میں روزے سے آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکتا ہوں بہت ساری پریشانیاں اس کے اوپر آتی ہیں ایک مسلمان پر ایک مومن پر ایک روزے دار پر لیکن اس صبر سے کام لیتا ہے اللہ اگر رسول نے فرمایا اگر اس کے پیر میں کانٹا بھی چپ جاتا ہے اس کو بھی برداشت کرتا ہے اللہ اکبر کتنی بڑی اللہ نے دولت دی کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اس مشقت اور تکلیف کو برداشت کرنی کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور بخش دیتا ہے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گنہگار نہیں ہوں مجھ سے غلطیاں نہیں ہوتی ہے ہر انسان گنہگار ہے اگر وہ گناہ نہ کرے تو پھر تو فرشتہ ہو گیا چاہے وہ گناہ اس سے جانبوچ کے ہوتا ہو چاہے گناہ اس سے جلدوازی میں ہو جاتا ہو یا گناہ اس سے تادیر ہوتا ہو رات میں ہو یا دن میں ہو یا انجانے میں ہو یا بھول چوک سے ہو گناہ ہو ہی جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور بخش دیتا ہے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسولان تریمیدی میں فرمایا اللہ ایزال البلا بالمومن فرمایا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن مرد یا مومنہ عورت کو اس کے جسم میں اس کے مال میں اور مال و دولت میں اور اس کی اولاد میں مسئیبتیں پہنچتی رہتی ہیں اور وہ کیا کرتا ہے سبر کرتا ہے آپ کے مال میں آپ کا مال مثال کے طور پر آگ لگی پورا گہوں کا گہوں کھیت کا کھیت جل کر راک ہو گیا آپ کے گھر میں کوئی مر گیا آپ ظاہر سی بات آپ کا بڑا عزیز تھا پیارا تھا باپ ماں بھائی بہن بیوی شوہر کوئی بھی تھا آپ نے اس مسئیبت پر صبر کیا اسی طرح سے آپ کے جسم میں ایک تکلیف ہے آپ شگر کے مریض ہیں آپ بریڈ پریشر کے مریض ہیں آپ کتھائی رائیڈ ہے یا آپ اور کوئی مسئیبت تو تکلیف و پریشانی ہے جو آپ کے جسم سے متعلق ہے آپ کیا کرتے ہیں اس پر صبر کرتے ہیں آپ کا مال و دولت آپ کا جسم یا اسی طرح سے آپ کی اولاد میں سے کوئی بھی مسئیبت آپ کو پہنچتی ہے اور انسان کیا کرتا ہے اس مسئیبت پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمائے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس مسئیبت اور اس پریشانی کے وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا اور بخش دیتا ہے اس کو استغفراللہ اللہ اکبر آپ تصور کریں رمضان کے مہینے میں انسان بلٹ پریشر کا مریض ہے شگر کا مریض ہے تمام تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے تھائی رائٹ کا مریض ہے زیادہ دیر بھوکا نہیں رہ سکتا ہے اس کو ہر دو گھنٹے چار گھنٹے میں کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو چاہیے لیکن وہ مشقت کو برداشت کرتا ہے صبر کرتا ہے اللہ کی اطاعت و فرورداری میں بھوکا و پیاسا رہتا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کا بدلہ بہت بڑا ہے بہت بڑا عجر ملے گا اس کو اور وہ تمام مسئیبتوں اور پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے اللہ رب العالمین سے جب وہ ملے گا تو اس حال میں ملے گا کہ اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور بخش دے گا اس کو حضی صاتحوں اور دوستو یہ رمضان کے مہینے میں جو ہم صبر کرتے ہیں اور تمام تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں یہ بہت ہی اہم ہمارے لئے ہے اور اس کا بدلہ جنت ہے اور اس کے بدلے میں اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور بخش دے گا اسی طرح سے بخار جیسی بیماری اگر کسی کو لاحق ہو جائے اس ماحول میں اس جو ہے محلک بیماری جو چل رہی دنیا میں اس میں بہت لوگوں کو بخار آتا ہے اور بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں بخار آدمی کو لگ گیا نہیں چھوڑ رہا ہے انسان صبر کرتا ہے اللہ کی طرف سے بیماری آئی ہے اللہ تعالیٰ ہی شفاہ دینے والا ہے اس کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا رسول ام سائب کے پاس گئے وہ بخار سے بلکل تپ رہی تھی آپ نے پوچھا کیا بات ہے تمہارے پر کپ کپی کیوں تاری ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا بخار ایک وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت نہ دے انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ اس کو برکت نہ دے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہا لا تسب الحمہ کہا اللہ تعالیٰ نے بخار کو گالی مت دو کیوں کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح بھٹھی لوہے کی جو ہے گندگی کو ختم کر دیتا ہے یہ بخار بھی آپ کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور دور کرتا ہے حضرت ساتھوں اور دوستو انسان کو کوئی تکلیف ہو پریشانی ہو اس کو اس کو گالی نہیں دینا چاہے شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہے اللہ کے حوالے ہیں اس پر صبر کرو دوا کرو دوا کرو علاج کرو اللہ تعالیٰ شفاہ دینے والا بیماری دینے والا ہے برا بھلا کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ برا بھلا کہیں گے تو اللہ کے رسول نے کہا آپ کی برا بھلا مت کو کیونکہ اس کو ایسے آپ کی گناہوں کو جھڑ دیا جاتا ہے ختم کر دیا جاتا ہے مٹا دیا جاتا ہے جس طرح سے لوہے لوہے کو آپ گرم بھٹھی میں آگ میں ڈالیں اور اس کے مرچے کو ختم کر دیتا ہے اس طرح سے آپ کی گناہوں کو بھی وہ مٹا دیتا ہے ایک مقام پر رضیٰ عبد الرحمن میں نبی وکر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انما مثل العبد المومن حینا یصیبه الوعق والحم کہا کہ حدیدت تدخل النار فَيَدَبُ خَبَتُهَا وَيَبْقَاتِبُهَا فرمایا یہ روایت صحیح ترغیم میں اللہ ماربانی نے اس کو صحیح حاصل قرار دیا ہے کہا کہ مومن بندے کی مثالی ہے کہ جب اسے کوئی درد یا بخار لاحق ہوتا ہے اس لوہے کی طرح جو آگ میں جاتا ہے اس کی گندگی کو ختم کر دیتا ہے اور اس کا خالص حصہ بچ جاتا ہے یعنی اچھا چیز بچ جاتی ہے اور خراب چیز جل جاتی ہے تذہر ساتھی اور دوستو کبھی بھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچے مسئیبت آئے پریشانی آئے رمضان ہو یا غیرے رمضان ہو تو اس کو چاہے کہ صبر کرے آٹھوہ فائدہ اور آخری فائدہ یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالی بے حساب عجر دیتا ہے اس کی کوئی گنتی نہیں کوئی شمار نہیں ہے اللہ نے کہا سبر کرنے والوں کو اللہ تعالی بے حساب عجر دیتا ہے رمضان کے مہینے میں اگر آپ مشقتیں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں اس مہینے میں اگر آپ بہت ساری چیزوں کو جو ہے چھوڑے ہوئے ہیں اور اس کی چھوڑنے کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے پریشانی میں آپ لاحق ہے تو یقین مانئے اگر اللہ کی خاطر اللہ کی خاطر اگر آپ نے چھوڑا ہے خالص دل سے اگر آپ نے اس کو ترک کیا ہے خال اللہ کے لئے آپ نے ان تمام چیزوں کو جو غلط تھا ترک کر دیا ہے یقین مانئے اس کا بدلہ اللہ کے ہاں بے حساب ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بلا حساب آپ کو اتنا جرد دے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے ہاں بہت محبوب اور پیارا بن جاتا ہے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ خود میں فرمایا اللہ اللہ صبروا وعملوا الصالحات اولائکا لہم مغفرت آجر کبیر سوہ ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور انہیں کام کیا انہیں ایک عامل انجام دیا ان کے لئے بخشش اور بہت بڑا آجرہ ہے تو دوستو رمضان کا مہینہ ہے اس میں مختلف قسم کے مسائب پریشانیاں تکلیفیں آئے گی آتی رہتی ہیں آپ اس کو برداشت کریں اس تکلیفوں کو برداشت کریں یقین مانئے یہ ہمارے لئے بہت ہی اہم چیز ہے اور رمضان کا مہینہ جو ہمارے اوپر سایا فگر نہیں ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا جھاڑ دے گا ختم کر دے گا اور اسی طرح سے ہم بالکل پاک اور صاف ہو جائیں گے جو ہم سے گیارہ مہینے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو صبر کی توفیق ادا فرمائے رمضان کے مہینے میں جو کچھ ہم مشقت ہے اور تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں اللہ تعالی اس کو قبول فرمالے اللہ ہمارے لوسے کو قبول فرمائے ہماری دعاوں کو قبول فرمالے ہمارے قیام کو اللہ تعالی قبول فرمالے ہم جو کچھ دعائیں کر رہے ہیں ٹوٹی پوٹی الفاظ میں اللہ تعالی دعاوں کو قبول فرمالے آمین رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ